تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ جو انہیں پیسے ہوئے ملینہر تھے انہوں نے بھی فرادہ کیا تھا بالکل تو انہوں نے کچھ عمدات کے مدد کی یا نہیں پیسے انہوں نے سی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی بنیاد پہ ایک آدمی کے اوپر کھولتا ہوا تیل بہری قذابوں نے ڈال دیا تھا اور اس کے جسم کو چلا دیا تھا جس کے بعد وہ پانچ لاکھ ڈالر بھی مجھے اکھٹے کرنے پڑے اللہ کی مدد سے میں نے اکھٹے کرنے پڑے کونے سے کچھ نہیں ہوا تھا صرف اور صرف پاکستان میں کھڑے ہوکے میں نے اپیل کی دی اور اکیس لاکھ ڈالر جوتے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کے اوپر میں بہت جذبہ ہے لوگ مجھے محبت کرتے ہیں انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ پاکستان میں دہشت گذر رہتے ہیں تو پاکستان میں انسار بڑھنی بھی رہتا ہے اور پاکستان میں انسار بڑھنی کو سپورٹ کرنے والی قوم بھی رہتا ہے تو وہ زندہ قوم ہیں اور جب تک یہ زندہ قوم کے لوگ ہیں ایک دو چار دس بیس لوگ جو ہیں وہ میرے ملک کو بدنام نہیں کر سکتے جو میرے ملک کو بدنام کرنا چھاتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پہ کیا کریں ماشاءاللہ آپ اتنا پاکستان کا نام ہیں آپ اتنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے انسان بڑھنی شنس کے حوالے سے اور کافی کچھ کام کرنا ہے سوشل وقت آئی سے میں ایک اور پاکستان کے لیے اگر آپ کو پاکستان کی سیاست میں آنے کا موقع ہے تو اس کے بارے میں آپ اس لیے کہ وہاں سیاست نہیں ہے وہاں منافقت ہے پولٹکس ہوتی ہے انسانیت کے لیے پولٹکس ہوتی ہے ملک و قوم کے لیے ہمارے ہاں پولٹکس ہے ملک و قوم کو بیچنے کے لیے ہمارے ہاں پولٹکس ہے انسانیت کے قتل کے لیے اور اس پولٹکس میں اس گندی سیاست میں میں یا مجھ جیسے لوگ تو نہیں آسا لیکن کیا آپ نہیں سمیتے کہ پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی آج بھی بہت ضرورت ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ جب آ جاتے ہیں حکومت میں تو پھر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ حکومت میں کیوں آ گئے اور جب ہم نہیں آتے ہیں تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ حکومت میں کیوں نہیں آتے اور پھر یہ کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے بھی شاید ہمارے کام ہم لوگوں کو پسند نہ آئے اس لئے کہ ہم کام کریں گے انسانیت اور انسانی حقوق اور انسانی عظمت و وقار کے لئے ہماری یہاں بہت چھوٹی سوچیں بھی ہیں لوگ بہت چھوٹی سوچوں سے سوچتے ہیں ہماری یہاں برادری ازم پہ سوچتے ہیں ہماری یہاں لسانیت پہ سوچتے ہیں ہماری یہاں خرقہ واریت پہ سوچتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں نا وہ انسانیت کا سوچتے ہیں جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں وہ صرف و صرف اس رحمت اللی العالمین کا سوچتے ہیں جو دنیا کے لئے رحمتا ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار